میرے ساتھ اس وقت یہ خانب دوشوں کے کچھ لوگ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے یہ قاسم و سین گجر بکر وال ہیں اور خانب دوش ہیں ان کی انتائی موٹیویشنل باتیں سن کر میرا تو دل خوش ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کمال نہیں ہے اگر کسی کو پڑھالو تو کمال ہے خود کھانا کمال نہیں ہے کسی کو کھلاو تو کمال ہے خود سفر کرنا کمال نہیں ہے کسی ساتھی کو سفر میں گزارو تو وہ کمال ہے کہ ہم انگلین والوں کو اس چوک میں میں نہیں بند کے لے جاتے ہیں میں اس وقت ایک خانہ ابدوشوں کے ایک قافلے کے ساتھ موجود ہوں ان کی زندگی مختلف ہوتی ہے ہماری زندگیوں سے اگر دیکھا جائے تو ہم سب خانہ ابدوش ہیں کیونکہ جو بھی پیدا ہوئے اسے مرنا ہے اور اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہم بھی خانہ ابدوش ہیں میرے ساتھ اس وقت پر یہ خانہ ابدوشوں کے کچھ لوگ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے لوگ کیا کہتے ہیں یہ خانہ ابدوش ماجر اور بکروال جا رہے ہیں لیکن ایسے ایسے بکروال ہیں ہم بچ میں کہ ہم انگلینڈ والوں کو چوک میں میں نہیں بن کے لے جاتے ہیں یعنی کہ اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے کیا پیسہ ہے جا کے سعودیہ میں دبائی میں انگلینڈ میں یہ جو ہمارے دیسی لوگ بائی لوگ جاتے ہیں اتنا خرچہ کرتے ہیں بال بچے سے دور ہوتے ہیں مائی باپ سے دور ہوتے ہیں بی بی سے دور ہوتے ہیں تو ادھر کیا ہے مینے کا بیسہ ہزار رپی آیا ہماری تنخواہ ناظرین آپ سچی اور کھری باتیں ایک خانہ ابدوش کی سن سکتے ہیں جس نے دنیا دیکھی ہے صبح و شام انہیں مختلف لوگوں سے پالا پڑتا ہے جس میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی سچی اور کھری باتیں آپ مزید سنیے بیسہ ہزار رپی آیا ہماری تنخواہ بائیسہ ہزار سے کھائیں گے کیا اپنا خرچہ کیا کریں گے گھر کا خرچہ کیا کریں گے ہم سال میں کام سے کام بیس لاکھ تیس لاکھ اس مال سے ہمیں آتا ہے گوڈ بیس لاکھ آتا ہے ہمارا ایک بکرا جو تھا پہلے بیسہ ہزار کا تیسہ ہزار کا وہ دیتا تھا ہم اب ہمارا وہی بکرا پچاسہ ہزار کا اچھا جو ہمارا ایک بکرا پچاسہ ہزار کا چلے جاتا ہے یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جو باہر کی دنیا میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں اور انہیں بیس بائیس ہزار آتا ہے بیس بائیس ہزار آتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں ہمارا بائیس ہزار پیہ تنخواہ ہوگی جنگلوں میں کہتے ہیں ہم گاڑ لاک جائیں گے ہم ٹیچر لاک جائیں گے وہ دن پورا لوہاک اٹھتے رہتے ہیں آگیا ہے گورو لوگوں نے اس کا بھونٹ کوٹا ہے اس کے سریعہ کوٹایا ہے وہاں بہت ہی درہا ہے ٹیچو شاپر لگاتا ہے ہم کچھ بھی نہیں لگاتا ہے لیکن اس سے ہم اچھے ہیں ابھی میں ایک بکری بیج ہوں گا ابھی تیس ہزار چالیس ہزار میرے پاس آگیا ہے تو آج آپ کیا مشروع دیتے ہیں کہ عام بندہ اگر بکریاں رکھنا چاہے وہ کیسے رکھے عام بندے کے بہت کا روگ نہیں تو پھر کیا کنا جائیں ابھی دیکھو ہمارے پاس یہ لاکھ روپے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ لاکھ روپے آئے یہ لاکھ روپے آئے ماشاءاللہ یہ لاکھ روپے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ہمیں کیا ضروری ہے کسی کی گانڈ گلامی کرنے کی بالکل سچی اور کھری بات کسی کے جوتوں کو پالش کرنا کسی کے کپڑے دولانا ہمیں کیا ضروری ہے بڑے بڑے آتے ہیں ایسے دنگی ہو کے ٹورتے ہیں لیکن دولت میں ہمارے سے کام ہے ہم یہ سفر میں اپنے حضور پاک کی سنت پر چل رہے ہیں اپنے مال ممیشی کو لے کے جا رہے ہیں وہ جائیں گے بھی دین کو قائم رکھیں گے یعنی کہ دین اور دنیا دونوں کو بنانے کی آپ کوشش ہے دنیا اور دین اور آخرت کے لیے ہم بنا رہے ہیں ہم یہ بیران جگہ میں اگر اعزان دے دو تو کتنا سواب آتا ہے مسجد میں ابھی وہاں جا کر لوگ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں یمہ پڑھنے کے لیے یہاں کسی جگہ میں آپ نے نماز گزارو اللہ تعالیٰ منظور کرنے والا ہے جو بھی اس کینٹے آپ نے آوازو میں رو پاکیزی میں رو خدا کو یاد کرو خدا کے رسول کو یاد کرو کوئی شک پورے دن چلتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکی کہتے ہیں آپ کو جا رہے ہیں بزار میں میرے لئے میک اپ لانا نہیں میرے لئے قرآن پاک لانا ترجمہ والا لانا جس کے بیان سب سنیں گے تو مسلمان بن جائیں گے لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کمال نہیں ہے اگر کسی کو پڑھالو تو کمال ہے خود کھانا کمال نہیں ہے کسی کو کھلاو تو کمال ہے خود سفر کرنا کمال نہیں ہے کسی ساتھی کو سفر میں گزارو تو وہ کمال ہے کیا بات ہے آپ کی باتیں سن کے تو میرا دل خوش ہو گیا یہ بات ہے یہ نہیں ہے ابھی ہم کہیں گے تم ابھی ہم کو ایک پیسہ دیتا ہے ہم خوش ہو جائیں گے وہ آگیا سر نے ہم کو پانچ سو رپیہ دے دیا ہاں معاشی ہمارا کام ہو گئے نہیں وہ کام نہیں ہے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دنیا چھوڑنا ہے آخرت جانا ہے قبر کے ساتھ لگنا ہے لگے جانا ہے اُدھر بیان ہو جائیں گے یاد پیر سب اگوائیں دیں گے چھپیا نہ رہیسی کوئی داند کان اکھیاں جو جو کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ اگوائیں داند کانا اکھیاں دین اکوائیاں چھپیا نہ رہیسی کوئی ہے جی یہ اگر دین کے پاس جائیں تو کیا کیا کمال ہے لے کر یہ اُدھر کہتے ہیں میں کب لائیا ہے پالش لگایا ہے یہ قاسم اُسین گجر بکر وال ہیں اور خنب دوش ہیں ان کی انتائی موٹیویشنل باتیں سن کر میرا تو دل خوش ہو گیا کہ جو لوگ دوبئی سعودی عرب اور دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرتے ہیں تو ان کے پاس چند پیسے بھی نہیں ہوتے کی سوچ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف بزنس کے حوالے سے بات کی کہ یہ اے اگر دو بکرے بیچیں گے تو ان کے پاس سے ایک لاکھر پہ آ جائے گا کروڑن ربیہ کا یہ مال لے کر کریا کریا نگر نگر گھومتے ہیں اور قدرت کی رانائیوں سے یہ برپور لطف اندوز ہوتے ہیں ہر ایک سے ان کا واسطہ بڑھتا ہے لیکن یہ کبھی گبراتے نہیں ہیں بلکہ یہ میوے سفر رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ چلتے رہنے میں ہی برکت ہے جو بھی پانی کھڑا رہتا ہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں تو جو پانی دریا کا چل رہا ہے تو اس سے لوگ کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ چل رہے ہیں اور ان کا سفر جاری اور ساری رہتا ہے یہ اسلام کے اوپر بھی عمل طرح ہیں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں ترجیمے کے ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی یہ کوشش کرتے ہیں ان کی سٹوری بہت امپریسیو ہے اور ان کی باتیں بہت ہی انٹریسٹنگ ہیں اور ان کو سن کر میرا تو دل خوش ہو گیا کہ ایک بکر وال خنف دوش کی اتنی عظیم سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کی غلامی کرنے کے بجائے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو سفر پر لے کے جا رہا ہے اپنی فیملی کو اسے اسے خادم حسین کو اس سے کوئی گلا نہیں کہ اس کی لائف خانہ بدوشوں کی ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کو لے کر سفر کرتا ہے وہ کسی کی غلامی کرنے کے بجائے اپنا کام کر رہا ہے اور اسے ایک ہینڈسوم ایمانٹ بھی کمار رہا ہے اور ساتھ میں کریا کریا نگر نگر اور پورا کشمیر یہ دیکھتا ہے چاہے وہ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر ہو یا پھر ایک خوبصورت کوئی بھی خوبصورت جگہ ہو